تو جب یہ بھارتی بازار کو لوٹ سکتے ہیں تو جب بھارت آج ایک کٹھن دور سے گزر رہا ہے تو بھارتی مزدوروں کو جنہوں نے استعمال کیا ہے ان کی ایکاؤنٹ میں یہ 20-20 ہزار روپے کیوں نہیں ڈال سکتے اور ایسا اگر آپ کریں گے تو کم سے کم کچھ طبقوں کو تو رہات یہ پہنچا سکتے ہیں اور پہنچ سکتا ہے ان کے تھرو 6 مہینے کے لیے ان کا ایمائی پوسپون کر دیجئے یا آپ ایک ایڈوائزی دے دیجئے کہ 6 مہینے کا ایمائی ماف کر دیا جائے گا میں مافی کی بات کر رہا ہوں اس لئے بات کر رہا ہوں جب لاکھوں 14-14 لاکھ کروڑ پر بینکوں کے اوڑ گئے بٹے کھاتے میں لون ماف کر دیئے گئے یا سائبر کریم میں فروڈ ہو گئے تو اتنے بینک آپ نے مرض کر دیا اسی فروڈ کے چکر میں بینکوں کا انپیے کے چکر میں تو ایک آدھ بینک ان کے لیے بھی نپڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو جنتہ سیوا کے لیے نپڑے گا مہدی جی نمشکار دیش آج ایک بہت ہی وشم پرستیتی سے گزر رہا ہے اور پورے دیش کی جنتہ اپنے گھروں میں بند ہے اس کرونا وائرس سے پہلے ہی آپ 18-18 گھنٹے کام کرتے تھے اب تو شاید آپ 48 گھنٹے کام کر رہے ہوں گے لیکن اس 18 گھنٹے کام کرنے کے باوزود جب آپ اتنا محنت کر رہے تھے تو دیش کی ارتھ ویوستہ اپنے سب سے بڑے دور میں پہنچ گئی تھی خیر میں ایک جمعے دار ناغریک ہونے کے ناتے میں چاہتا ہوں کہ جو آز کے ڈیٹ میں آپ 48 گھنٹے کام کر رہے ہیں کیونکہ دیش بہت کٹھین سمسیہ سے گزر رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت میں جب پورے دیش کی جنتہ گھر میں بند ہے اور ایک راحت پہنچانے والی ان کی بات ہے جس میں سرکار فرحال بلکل ہی ناکامیاب ہے اور سرکار کوئی شاید سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ لوگوں کو کیسے وہ مدد پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں آج سب سے پہلی بات اگر ہم چھوٹے چھوٹے طبقوں کے بارے میں سوچیں تو میں انہی میں سے ایک طبقے کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اور آپ کے نالیج میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تک کم سے کم پہلے مدد پہنچائیے اس میں سب سے بڑا طبقی کی بات کروں تو دیش میں جو ای کامرس کے بزنس کرنے والے تھے اولا اوبر، فلپ کارٹ، امیزون، ہوتل بوکنگ ایپ پھوٹ ڈیلیوری والے ایپ سبوں نے پوڑے چھ سالوں میں بھارت اور بھارتی بازار کو جم کے لوٹا بھارتی مزدور کا جم کے شوشن کیا اور بیلینز، اربوں کھربوں روپے کے بیعپار کے منار کھرے کر دیئے یہ جو ایب بیسٹ والے ہیں آپ کے جن کی آپ تاریب بھی کرتے تھے ای کامرس والے کی جنہوں نے کڑوروں اربوں روپے کمائے ہیں اسی بھارت سے اور بھارتی بازار سے اور بھارتی مزدور کے تھو تو ان ایب بیسٹ والے، ای کامرس والے جو ان کے یہاں کانٹریکچول جاب کر رہے تھے آپ جانتے ہیں یہ کانٹریکٹ پر رکھتے ہیں کس طرح سے شوشن کیا ہے انہوں نے تو انہوں نے جو کھربوں روپے کمائے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے چاہے اولا اوبر ہو، چاہے فلپ کارٹ والے ہو چاہے امیزون میں کام کرنے والے ہو چاہے فٹ ڈیلیبری بوائے ہو ایسے ایسے جتنے بھی ای کامرس والے ہیں جو ٹاپ کے انڈیا میں انہوں نے کام کیا اور ٹاپ کے کمپٹیز ہیں ان کو آپ ایک نردیش جاری کر کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ کم سے کم وہ اپنے ورکرس اپنے ورکرس حالانکہ وہ کانٹریکچول ہے لیکن انہوں نے جم کے شوشن کیا ہے پڑا خون پیا ہے بھارتی مزدوروں کی آج وہ مزدور جندگی اور موت کے بیچ جھولنا ہے بھوک کی وجہ سے اور بیروزگاری کی وجہ سے تو ان کمپٹیوں کو آپ نردیش دے سکتے ہیں یہ میرا سوچنا ہے ایک سجیشن ہے کہ ہر ورکرس جو ان کے ساتھ جرے ہوئے تھے جو انہوں نے اربوں روپے کمائے تو بیس ہزار روپے ان کے ایکاؤنٹ میں یہ کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں جس بھارتی بازار کو لوٹ لوٹ کے انہوں نے اپنا منار خراکیا جس بھارتی مزدور کو لوٹ لوٹ کے انہوں نے اپنا پورا بیابار خراکیا آج اس مزدور کو یہ بیس بیس ہزار روپے کم سے کم ہر کے ایکاؤنٹ میں یہ ڈالے تاکہ ان مزدوروں کو کچھ راحت ملے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے تو پورا لوٹ کے بھارتی بازار کو لوٹ کے اپنا منار خراکیا ہے تو آپ فلپ کارٹ سے جرے لوگوں امیجان سے جرے لوگ تھے اولا اوبر سے جرے لوگ ڈرائیورز تھے ایسے ایسے جو کامگار تھے فوٹ ڈیلیوری والے تھے وہ جو بھی جسے ساتھ جرا ہوا تھا ان ورکرز کے ایکاؤنٹ میں یہ کمپنیاں بیس بیس ہزار کیوں نہیں ڈال سکتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی کچھ پہل کریں کہ جو یہ دھنہ سیٹ بند کے بیٹھے بھارتی بازار کو لوٹ کے اور بہت سارے بیاباریوں کے بیابار چلے گئے ایک کومرس کے بزنس کی وجہ سے کیونکہ ان کے اوپر کوئی خاص پالیسی تھی نہیں ہمارے سرکار کی اور مہربانی تھی ہمارے سرکار کی تو آج جب اس وشم پریسیتی میں بھارت ہے تو جب یہ بھارتی بازار کو لوٹ سکتے ہیں تو جب بھارت آج ایک کٹھن دور سے گزر رہا ہے تو بھارتی مزدوروں کو جنہوں نے استعمال کیا ہے ان کی ایکاؤنٹ میں یہ بیس بیس ہزار روپے کیوں نہیں ڈال سکتے اور ایسا اگر آپ کریں گے تو کم سے کم کچھ طبقوں کو تو رہات یہ پہنچا سکتے ہیں اور پہنچ سکتا ہے ان کے یہ میرا آپ سے گزارش ہے باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں بیس ہزار کو آپ پندرہ ہزار کر دیجئے یا بیس ہزار کو پچیس ہزار آپ کر سکتے ہیں یہ فیصلہ سائد آپ کر سکتے ہیں اور اس سے سائد کیونکہ بھارتی بھارت سرکار کے پاس تو پیسے ہیں نہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کھجانہ کھالی ہے تو اس دور میں جن جن لوگوں نے بھارتی بازار کو لوٹا ہے بڑے بڑے ایسے ایسے ایک کومرس والے تو آج ان کے لئے آپ ایک ایڈوائزری جاری کر سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی ورکرز جو لیتے ان کے ایک آنٹ میں آپ بیس بیس ہزار روپیٹ ڈالیے تاکہ وہ کم سے کم ترد ان کو کچھ سہیتہ ملے یہ میری آپ سے گزارش ہے باقی مرضی آپ کی ہے سر دوسرا آتا ہوں ای 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 پہ جو لوگوں کے ای 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 چل رہے تھے روزگار بیاپار ہے نہیں سب کچھ ختم ہو چکا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کے جو ای 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 ہے خاص کر کمرسیل گاڑی والے جوہے ٹرک والے ہوں ٹیکسی والے ہوں چاہے جو بھی کمرسیل والے ہوں میں پہلے ان کی بات کر رہا ہوں ان کے ای 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 کو آپ ایڈوائزری جاری کر سکتے ہیں بینک کے تھروں کہ چھے مہینے کے لئے ان کا ای 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 پوسپون کر دیجئے یا آپ ایک ای ای ڈوائزری دے دیجئے کہ چھے مہینے کا ای 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 ما ای ماف کر دیا جائے گا میں مافی کی بات کر رہا ہوں اس لئے بات کر رہا ہوں جب لاکھوں چودہ چودہ لاکھ کروڑ پر بینکوں کے اوڑ گئے بٹے کھاتے میں لوڈ ماف کر دیئے گئے یا سائیبر کریم میں فراڈ ہو گئے تو اتنے بینک آپ نے مرض کر دیا اسی فراڈ کے چکر میں بینکوں کا ان پی اے کے چکر میں تو ایک آدھ بینک ان کے لئے بھی نپڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو جنتہ سیوا کے لئے نپڑے گا تو ان کے لون ای 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 مائی کی مافی چھے مہینے کی لون کی مافی تو تتکال ہونی چاہیے کیونکہ ایک بات آپ بھی جانتے ہیں سر کہ ابھی آنے یہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد بھی مندی تو پہلے بھی چل رہی تھی اور کرونا کے بعد یہ ابھی کتنے سال بھارت کو اور جھیلنا پڑے گا لوگوں کا حال کیا ہوگا اور اس اکیس دن میں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے تو کم سے کب مانسک سانتی کے لئے جتنے بھی کمرشل گاڑی والے ہیں ان کا ای 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 مائی چھے مہینے کے لئے آپ کو پسپورن کر دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں ماف کر دینا چاہیے اس کی گھوشنا ترنت ہو جانی چاہیے نمبر ٹو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہوم لون چل رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے ہوم لون چل رہے ہیں کافی تعداد میں ہوں گے ایسے لوگ ان کے بھی ہوم لون کو ابھی تو فیلار چھے مہینے کے لئے پسپورن کرنے کی ترنت ہی نوٹیفیکیشن دے دینی چاہیے کہ چھے مہینے کی بعد ہی اس پہ بات ہوگی کہ ہوم لون پسپورن کیا گیا یا معافی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سیچویشن بہت گمبیر ہے لوگ ویسے ہی بھی روٹی پانی کی وجہ سے سکون کی وجہ سے نہیں سو رہے ہیں سکون سے تو کم سے میتنا کر دیں گے تو کچھ لوگوں کے دماغ میں یا مانسک شانتی ضرور ملے گی اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی طرح کے ایم آئی ابھی چل رہے ہیں ہر لوگوں کے ایم آئی کو کم سے کم چھ مہینے کے لیے پسپورن کرنے کی گھوشنا ترنت کر دی جائے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آرثک مندی اور مندی کا دور جو پیچھے بھی چل رہا تھا بیپار ویسے بھی ختم تھے روزگار ویسے بھی ختم تھے آج تو اور بھی بڑے حال میں ہے لوگوں کو ابھی یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ روٹی وہ کیسے کھائے گا تو اس دور میں اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچ جائے گا ایک اناؤنسمنٹ کر دیں گے کم سے کم تھوڑی سکون کے ساتھ تو وہ بھوکے پیٹ بھی سو سکیں گے اور ان سب کو کرنے کے لیے بلکل آپ سکچھم ہے کر سکتے ہیں پھر میں میں یہاں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب چودہ لاکھ پندرہ لاکھ کروڑ کا پچھلے چھے سال میں دھنہ سیٹھو کا لون اور ماف ہو سکتا ہے سائیبرکرائیم کے لوٹ ہو سکتا ہے کل ملا کے چودہ لاکھ ساڑھے چودہ لاکھ کروڑ کی سب کچھ لوٹ سکتا ہے جنتہ کا پیسے تو جنتہ کے پھر اس اس وشم پریستی میں جو اتحاس کا سب سے بڑا ایک وشم پریستی سے بھارت شاید گزر رہا ہے تو اس دور میں بھارتی جنتہ کو رہت کیوں نہیں مل سکتی ہے سرکار سے رہت تو چاہیے کیونکہ بھارتی جنتہ نے جو ستر سال اور یہ کرنا شاید بہت ضروری ہے تو موڈی صاحب یہ میرے کچھ سجیشن تھے آپ کے اور جیسا میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا میں وقت بقت پہ آکے تھوڑی سی اپنے طرف سے کوشش کروں گا کہ آپ کے کام کو ہلکا کیا جائے اور جو آپ 18 گھنٹہ پہلے کام کر رہے تھے ساید اب 48 گھنٹہ کرنا پر رہا ہوگا تو جتنا ہم یوگدان کر سکتے ایک جمعبار ناغرک کی وجہ ہوتے ہوئے تو کرنے کی کوشش کروں گا شکریہ سر امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ دھیان دیں گے اور یہ جو آپ کے e-commerce والوں کا ایک بہت بڑا بول والا تھا جس میں سرکار نے بھرپور ساتھ نبھایا تھا تو آج اس e-commerce والے flip card amazon ola uber hotel booking سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 20-20-000 روز سب کے ایک آنٹ بھی ڈالو انہی کو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کو رہت پہنچائے شکریہ سر نمشکار